سبحان اللہ نعرہ رسالت ماشاء اللہ نعرہ رسالت دونوں ہاتھ بلند کر کے کلے ایمان نعرہ حیدری پھر بھی کلے پرآن نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت آل محمد کے ہر دشمن پر لانت ایک سلوات ایسی پڑھنے کہ سیدہ مزید راضی ہو جائے اجازت حیدی ناوکش ہو گئے اعوذ باللہ حید سیدہ رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام و السلام وعلا سید الانبیاء والمسلین وعالی الطیبین الطاہرین المعصومین وَلَا عَنَ اللَّهُ وَلَا عَادَهِكَ مِنِ يَوْمِ آدَاوَتِهِمْ خاندانِ سیدہ بے بلند سے بلند تر سلاوات دعا ہے میرے ان عظیم محسنین کی یہ پرخلوس بچھائی ہوئی صفحہ اللہ کریم آل محمد اپنی بارگاہ میں قبول و محضور فرم جتنے صاحبانِ ایمانِ صفحہ اللہ پہ موجود ہیں یا جو مزید آنے کا ارادہ رکھتے ہیں سیدہ قلال قدم قدم پہ آجلی عزیب عطا فرمائے جتنی دعائیں صغیر کے ذمہ ہیں صحتیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں صرفِ قبولیت عطا فرمائے سلوات اتنی بلند پڑھ لیں کہ یہ خواتین اور بچوں کا شور بند ہو جائے اللہ آج کی مجلس بہت سارے حکم ہیں آجل میں لیکن میں سب سے معذرت چاہ کے آج کی مجلس میں اس معظمہ کائنات کے نام کی پڑھنا چاہ رہا ہوں کہ جس کے لیے سوالاک نبیوں پہ سلطان اٹھ کر کھڑا ہوئی نہایت شکر گزار ہوں قبلہ فواد قاظمی صاحب کا کہ انہوں نے اپنی مجھے پتا ہے کہ جتنی مصروفیت ہے ان کی انتہائی مصروف وقت میں اس وقت نکال گئے وہاں ماری رونہ کو دبالہ خیر نہیں آئے مولا ان کی توفیقات خیر میں اضافت فرمائے بس اپنی اپنی جگہ پہ اب فٹ ہو جاؤ اب شاہ جی بفت تھوڑا ہے اور بھائی جن باتیں میں آپ سے زیادہ کرنا چاہ رہا ہوں کسے کہتے ہیں فاطمہ تصدہرہ کسے کہتے ہیں سیدہ تنسحہ الانوی دو لفظ میں نے کہہ دیئے جناب نے مرضی سے سن لیے کسی نے سنے کسی نے نہیں سنے دیسرے لفظ کی قیمت نہ ملی تو پھر میرا دل دکھ جائے گا میں اتنا پیارا مجموع اور لفظ میرا ضائع ہو گیا کسے کہتے ہیں فاطمہ تصدہرہ کسے کہتے ہیں سیدہ تنسحہ الانوی کسے کہتے ہیں حق دارِ تازیمِ رسولِ خدا ہائے ہائے جو ہاتھ رکھتا کریں کسی دروازے کا موضوع جانا امام حسین آرہ حسابی میں تنسحہ کیا بات ہے یا کیا بات ہے یا خدا کی قسم تم تھکاوٹ ہوتار دیتے ہو پہلے فکرے پہ تو جی میں پہلا فکرہ سیدہ کی توقیر کا کہنے جا رہا ہوں گجرمالے والوں تمہاری دار کرنا شہر رات کبھی میرے کانوں میں ابھی تک کھڑا ہے لیکن یہ مجھے پتا ہے سلول میں اُتھارا ہے تو پھر رات والی دار مجھے اسی پہلے فکرے پہ بھول جائے گی منزل آگے چلی جائے گی کون ہے سیدہ تنسائل عالمین سوالات نبیوں کے سلطان پر جس کے لیے چھکنا واجب اسے اللہ کہتے ہیں جس کے لیے اٹھنا واجب اسے خانمہ کہتے ہیں ہاں ہاں کیا بات ہے کیا بات ہے اللہ تمہیں سلامت ہے آئے ہاں اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ ہوا آپ کے کیا کہیں علی والوں کے کیا کہیں سر سیدہ آپ کو سلامت ہے آپ کے کیا کہیں علی والوں کے کیا میں سر پھر کہہ رہا ہوں میری نوکری یہی ہے چاچا اقبال نظر نہیں آرہا پیغام بھی جو آؤ جلدی آئے اندر کیونکہ موضوع اس کے سننے والا ہے سوالاک نبیوں کے سلطان پر جس کے لیے چھکنا واجب اسے اللہ کہتے ہیں جس کے لیے اٹھنا واجب اسے فاطمہ کہتے ہیں اللہ کے لیے چھکتا ہے رسول سیدہ کے لیے اٹھتا ہے رسول اب یہ مجھے ایکسپیکٹیشن نہیں ہونی چاہیے کہ یہ پلاس کلاس مجمع میں میں فکرہ بدل کے کہوں اور زمین پر چلا جائے اللہ کے لیے چھکتا ہے رسول سیدہ کے لیے اٹھتا ہے رسول گجرمالے والوں اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد کی نگاہ میں اس کے آگے چھکنا بطول کے آگے اٹھنا دونوں برابر ہیں آئے 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 کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے امام حسین آپ کو سلامت رکھیں امام حسین جی کنا جی کنا سیدہ آپ کو ہسارے ولایت علی میں رکھیں تہہے دل سے کوئی بائی جن پریشانی ہے میرا بچہ کوئی پریشانی ہے تو میری طرف دیکھنا کیوں اس طرح بھی کیفیت دیری اللہ تمہیں ہسارے ولایت علی بزرگوں کو جگہ دو بیٹا جگہ دو جگہ دو جلدی کرو وقت تھوڑا ہے باتیں زیادہ ہیں کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے چلو جی چار مصرے پڑھتے ہیں کیونکہ میں زیادہ آپ سے مصروں میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کون سیدہ وہ محمد بدن کی جان لوگو آئے آئے وہ سیدہ وہ محمد بدن کی جان لوگو شاہ جی دوسری سطر چوتھی سطر تو بہت دور کی بات ہے فواد قاظمی صاحب چوتھی سطر بہت دور کی بات ہے مجھے دوسری سطر کی قیمت چاہیے وہ سیدہ وہ محمد بدن کی جان لوگو جو بیٹی ہو کے ہوئی ہے پدر کی ماں لوگو ہاتھ اٹھاؤ ہاتھ اٹھاؤ ہاتھ اٹھانا عبادت ہے یہ ہاتھ نہیں ہے کاسا ہے کسکول ہے جی میں چازہ اکبال تیری انٹری دے بھی کیا کہنے امام حسین دنوں بستہ رکھی وہ سیدہ وہ محمد بدن کی جان لوگو جو بیٹی ہو کے ہوئی ہے پدر کی ماں لوگو میں کس طرح سے فضائد میں اس بیان کروں میرے تہن میں نہیں ہے خدا کی زبان لوگو آہاں 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 اللہ خواہ اللہ خواہ پدر سامنے بیٹھے ہیں تھے ہاتھ جا ورنہ جگہ تبدیل کار پولن علی نے بٹھا آئی تھا امام حسین دنوں بستہ رکھے کائنات کی ملکہ تمہیں ہی سارے ولایت علی میں رکھے چلو آؤ آگے چلتے ہیں سیدہ تمہیں ہی سارے ولایت علی میں رکھے تیرے چھٹے امام سے پوچھا گیا مولا فاطمہ محصوم سے پوچھا گیا سیدہ کسے کہتے ہیں انعام ہے آل محمد کے پرستاروں کے لئے جو جعفر سعادی کے آل محمد نے اپنی دادی کا صدقہ آپ کے کسکول میں اتارا ہے بصول کر لو تمہاری مرضی خیرات واپس بھی تو تمہاری مرضی ہے آسمان سے آگے کی بات مولا فاطمہ کسے کہتے ہیں امام نے مسکرہ کہ فرمایا جو ازل سے بھی پہلے میں چہرے دیکھوں ایک دفعہ پھر بندہ بھی دیکھوں گا کہ کون چھپ کر گیا اور کون بولا ہے امام فرما رہے جو ازل سے بھی پہلے اپنے محبوں وہ نعرے جہنم سے چھڑا چکی ہو اسے فاطمہ کہے آہا 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 اللہ اللہ امام حسین آپ کو سلامت رکھیں کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھیں اچھا جی چلو آؤ اگلی منزل پہ سفر کرتے ہیں پانچمیں امام سے بوچھا گیا مولا لیلت القادر کسے کہتے ہیں توجہو لیلت القادر جو ہزار مہینے سے افصل ہے وہ لیلت القادر کا معنی کیا ہے لیلت القادر کہتے کسی ہیں میں سیدھا سیدھا مولا کا فرمان پڑھ دوں ذات کر دوں تو مجھے مانی چکے ہو لیکن میں چاہتا ہوں مولا نے مجھے کلوں کی خیرات عطا کیا میں مصرے میں جناب کے حوالے سرکار امام محمد باکر علیہ السلام کا فرمان چاہتا ہے اقبال میں آپ کے کاروان کے حوالے کرنے جا رہا ہوں فوادشاہ جی آپ نے کلادیدار سنگھ کا ماحول بھی اس مصرے پہ دیکھا ہے درائین کا ماحول بھی دیکھئے گا کون ہے لیلت القادر تو امام نے وہ سورہ کے فرمایا سجود سرور کی زندگی کا حصول کیا ہے سجود سرور کی زندگی کا حصول کیا ہے سجود سرور کی زندگی کا حصول کیا ہے ہجاب وحدت کا اس جہاں میں نزول کیا ہے یہی تو عمرہ کے لیلت القادر کا ہے مطلب خدا کے غیروں کو کیا خبر کے بدون کیا ہے ہاں ہاں کیا بات ہے کیا بات ہے علیہم 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 سجود سرور کی زندگی کا حصول کیا ہے ہجاب وحدت کا اس جہاں میں نزول کیا ہے چنہ میرے علوے کی میرے علوے کی پوتر میں انتو بڑا پیارا ہے سجود سرور کی زندگی کا حصول کیا ہے ہجاب وحدت کا اس جہاں میں نزول کیا ہے یہی تو ادرا کے لیلت القادر کا ہے مطلب خدا کے غیروں کو کیا خبر کے بطول کیا ہے آؤ اگلے زینے پر قدم رکھتے ہیں الحمد میں جو دیکھ لے حیدر کی ذات کو گجرانوالے والوں میں نے مشرا کا ہے علم دو صحبات میں مشرا کا ہے مشرے کی میزان دیکھنا گیرائی دیکھنا مصمول دیکھنا نفس مصمول دیکھنا ردیف دیکھنا کافیہ دیکھنا تصویح دیکھنا اور اس تارہ دیکھنا اگر اوزانِ اصنافِ اشائری پہ یہ مشرہ پورا ہو گنا ہے جناب کی مودت اجازت دے تو کم از کم اتنا بولنا کہ میرا دل راضی ہو جائے ادحمد میں جو دیکھ لے حیدر کی ذات کو انعام اس پہ ہوتی ہے رحمت نماز میں جو قسمانِ بطول پہ لانت نہ کر سکا لیتا ہے پھر خدا سے وہ لانت نماز میں ہاں 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 اتنا سبب لکھ رہا ہے کیا بات ہے سید راضی ہو امام حسین آپ کو سلامت راضی ہو شاہدی کیوں میرے بھائی راضی بیٹھے اللہ تمہیں سلامت رہے اللہ تیری زندگی سلامت رہے جی کر آہاں جی میں پڑھتا ہوں میں پڑھتا ہوں جو کھانے میں جس کسی کا بھی ہاتھ ہوگا اچھا کیا بات ہے امام حسین ہاں ایسے موضوع کے ساتھ روائی بڑھا کرو نا خوبصورتی ہوتی ہے امام حسین آپ ہاں سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے بکواس کرتے ہو ہم شیعوں کی کبریں اکھاڑیں گے پھر ان کی شکلیں دیکھیں گے بولو یہ چار پانچ چھ سال پہلے فیس بک پہ آپ نے بھی دیکھا میں نے بھی دیکھا فیس بک اکاؤنٹ آپ بھی یوز کرتے ہیں میں بھی کرتا ہوں بندے کہتے ہیں سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے ہم شیعوں کی کبریں اکھاڑیں گے پھر ان کی شکلیں دیکھیں گے کیسی شکلیں ہوئی پڑی ہیں جاہلو تم ہماری کبریں کھول کے ہماری شکلیں دیکھتو چکے ہو اگر جناب کو بات سمجھ میں نہیں آئی تو میں جملہ بدل دیتا ہوں تم نے جنابِ حجر بے ندی کی کبر کھولی نہیں آئے 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 جو ہاتھ اٹھا لگ رہے کسی طرح واضح کا مہتاج نہ ہو یہ کھلے کھلے چہرے یہ اوپے اوپے آج ہی تو میری کمزوری ہیں امام یار میں کنی وری یا کیا بھی بندے اوپ آیا کرو جنہاں مجلس سننی ہوں گی یہ کی تماشا ہے یار امام حسین آپ کو سلامت رکھے ہیں تم نے جنابِ حجر بے ندی کی کبر کھولی نہیں تم نے دیکھا جون ہی آخری سل ہٹی داڑی ویسے چمک رہی تھی نہ 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 اتنی تھوڑی سی دات سے راضی ہونے والا میں باتا ہی نہیں دوسروں سے رہ جائے گا میں ہوا کے چھونکے کی طرف گدھو جاؤں گا داڑی ویسے چمک رہی تھی کفن ویسے اجلا تھا اور چاچا جی آپ کی عزت کے تقدس کی قسم ہے پھولوں کی خشبو ویسے تازہ تھی شادی یہ کارمان کتنی قیمت کرے گا اس جملے کی اور کبر کی مقدس آب و عبا بتا رہی تھی ابھی ابھی علی زیارت کروا کے گئے بولنا بولنا جڑا کھاندہ علید ہے جگران چکار کے معنی بہادری تک ہے نہیں اوہ پیچھے والے احباب امام حسین تمہیں سلامت رکھیں یا اللہ تمہیں سلامت رکھے تم نے دیکھا چلو چار مشرے پڑھتے ہیں ناصر کا کیا سا حال لینا دیکھا ہے تم نے حجر کی تربت کو کھول کر کیا کہتے ہو سوشل میڈیا پہ ہم شیعوں کی کبریں کھو دیں گے تم نے ہماری کبریں کھول کے دیکھ لیا نا ہماری کبروں سے کیا ملتا ہے آو میری بات کا جواب دو دیکھا ہے تم نے حجر کی تربت کو کھول کر اس مزرے پہ چار پانچ بندے وہ جو کھڑے ہوئے دکھائی نہیں دینے چاہئے کھڑا ہونا ہو تو پھر سارا مجمع علی کو سلام کرے گھٹنوں کے بعد ہوگے دیکھا ہے تم نے حجر کی تربت کو کھول کر انگوش طریف جھوگ میں رحمت جڑی ہوئی ایک بار ان کی کبریں بھی کھوتو نہ جاہل ہو جن پر پہ تم نے پاک کی لانت بڑھی ہے بولا بولا سکی سرنار کلندہ آہا 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 اس پہل اللہ اب میں پھر کہہ رہا ہوں جی سر میں پھر کہہ رہا ہوں باجر میں پھر کہہ رہا ہوں امام حسین تمہاری زندگی سر میں پھر کہہ رہا ہوں سر نوکر ہوں میری نوکری یہی ہے ہو گئی میرے حصہ کی مجلس آو جی آو امام حسین آپ کو سلامت رکھیں امام حسین آپ کو سلامت رکھیں امام حسین راسیو سید میں نے کہا تھے نا آج مجھے مرضی سے مجلس پڑھ لینے دو دیکھا ہے تم نے حجری کی تربت کو کھول کر انگوشتری وجود میں رحمت جڑی ہوئی ایک بار ان کی قبریں بھی کھو دو نہ جاہلو جن پر بدول پاک کی لانت بڑھی ہو آئے 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 اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر امام حسین تمہیں سلامت رکھیں اور خدا کی قسم اے چلو یار توفہ ہے بچانا نہیں چاہتا دینا چاہتا ہوں دے دو جناب خدیجہ تلکورہ سلام اللہ علیہ بی بی روایت فرماتی ہیں کہ بیس جماعتی و ثانی کی سہار تھی توجہ ہاں جو بندے کہتے ہیں یہاں علی پڑھو یہاں نہ پڑھو یہ فتوے رکھ دو اپنی جیب میں مجھے کلندرانہ مزاج کے لوگوں سے ابو ذر طبیعت باتیں کرنی ہے اس ناصل کی امانت دینی ہے ٹھیک ہے نا مجلس کا مقصد ہی بھی لائے تھی علی کا پیغام شاہ جی بی بی فرماتی ہیں بیس جماعتی و ثانی کے صبح تھی مسلح عبادت تھا وقت فاجر تھا میں مسلح عبادت پہ تھی اب دو روایتیں ہیں اچھا چلو حوالہ سن لو بحار والانوار جلد نمبر دو صفحہ نمبر بھی دو کتنی قریب کی بات کر دی ہے میں نے ہاں چندہ دوں پریشان کیوں بیٹھے ہیں بحار والانوار جلد نمبر دو صفحہ نمبر بھی دو سر اللہ آپ کو جو آپ کو جو سیدہ نے بصیرت عطا فرمائی ہے نا وہ کیا کہنے آنکھوں والوں کو بھی ایسی حقیقت نظر نہیں آتی ہاں امام حسین آپ کو عصار ولایت علی میں رکھے بی بی فرماتی ہیں میں مسلح عبادت میں وقت فاجر تھی میں نے محسوس کیا میرے سجدے میں ایک نور کا پردہ اترہا ہے ہائے 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 ضروری نہیں ہر جملے پہ ہر بندہ بول پڑے ہر جملہ ہر سمات کے لئے ہوتا ہی نہیں ہے شہدادی فرماتی میں سجدے میں تھی میرے پہلو کے ساتھ ایک نور کا پردہ اترا میں نے محسوس کیا ایک شہدادی ہے جو سجدے میں نازل ہو چکی اور اس بچی کی زبان پہ اس بی بی کی زبان پہ ایک تسبیح ہے ہم تو سجدے میں تسبیح پڑھتے ہیں نا سبحانہ ربی اللہ علاہ وابی حمدہ ہی تو بی بی فرماتی ہیں میری شہدادی کی زبان پہ یہ تسبیح نہیں تھی بی بی کیا پڑھ رہی تھی بی بی فرماتی ہے میری شہدادی کی زبان پہ یہ تسبیح تھی اشہدو ان لا الہ الا اللہ ہو احتہو لا شریک اللہ واسعدو انہ محمد ابی رسول اللہ واسعدو انہ بالی علی امیر المومنین ولی اللہ بی بی فرماتی ہے میں فاطمہ گواہی دیتی ہوں اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں میں سیدہ گواہی دیتی ہوں محمد جو اللہ کے رسول ہیں مجھ بطول کے بابا ہیں اور اب بی بی فرماتی ہے اگر سیدہ یہاں رک جاتی تو شیعہ بھی رک جاتے بی بی نہیں رکی تو ہم کیوں رکیں گے ہم نے تو انہی کے پیچھے پیچھے جانا ہے نا بی بی فرماتی ہے میں گواہی دیتی ہوں وہ علی جو مومنوں کا امیر ہے مجھ بطول کا شوہر ہے ہائے 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 آہاں کیا ماحول ہے یار کیا میار ہے یار ولایت سننے کا کیا میار ہے تمہارا فضائل سننے کا ہے چلو ایک تحفہ جلدی جلدی شادی ہوا کے چھونگے کی طرح آپ کے کاروان کو دینا چاہ رہا ہوں ہماری آج کی بچیاں اگر انگیجمنٹ سے پہلے نسبت تیہ ہونے سے پہلے کسی مرد کا نام لیں تو ہم غیرت کا مسئلہ بنا لیتے بننا بھی چاہیے غیرت ہے یہی شیئی ہے ہے نصر تو شہزادی کو ایک لمحہ ہوا ہے دنیا میں آئے ہوئے ایک لمحہ اور کہہ رہی ہے وہ علی جو میرا شوہر ہے نہیں میں بات کہ گیا ہوں تم نے فیصلہ ہی نہیں کیا تم نے سمجھی نہیں بات بزن ہی نہیں کیا بی بی کو ایک لمحہ ہوا ہے دنیا میں آئے اور کہہ رہی ہے وہ علی جو میرا شوہر ہے اس کا مطلب ہے دنیا میں آ جائی ہے نکاح آسمان میں پہلے ہو جائے آہاں اللہ ہوئک اللہ ہوئک امام حسین آپ کو سلامت رکھے اچھا جی اچھا جی کتنی جی پانی دیں جیو امام حسین آپ کو سلامت رکھے اچھا بشر سے حق کے بشر سے حق کے چگبروں کے سلامت رکھے کہ اس کے سامنے کو فیدہ آنے حسین کیا سلامت رکھے واہ 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 جیویں میرے بھائی نے شہید موسن نکوی علیہ الرحمہ کی بڑی بہترین چار مشریہ آپ کے گوشت گزار کر دی اللہ ان کی کابر کو فردوس کے باغات میں سے ایک باقرار دے مزید مولا ان کے درجات بلند فرمائے موسن نکوی ایک ایسی ہستی گزری ہے جنہوں نے شوراہ کو ممبر پہ پڑھنے کا صلیقہ عطا فرمایا ہم چاہے نہ چاہے مانے نہ مانے چاہے نہ چاہے مانے نہ مانے لیکن شوراہ جتنے ہیں ممبر پہ پڑھنے والے وہ موسن نکوی کے مقروض ہیں انہوں نے ہمیں فضائل پڑھنا سکھائے انہوں نے ہمیں ممبر پہ مسائب پڑھنا سکھائے اب گنی کی زمین میں میں چار مشریہ پڑھنے جا رہا ہوں اور تیری ربائی کا جواب دینے جا رہا ہوں حق الہباللہ کے گھر کی رونک سمد کا یکتہ مزاج ظاہرہ حادثیہ آج جا آج جا آج جا کتنی خیرات لے رہے ہو جی کر آن جی کر آن امام ممبر پوری سورہ توحید شانی چار مشروں میں بند کرنے جا رہا ہوں ایک آیت بند نہ مشرے میں بڑی مشکل بات ہو دیا میں پوری سورہ تمہیں سنا رہا ہوں ہے ہے قل ہو اللہ کے گھر کی رونک سمد کا یکتہ مزاج ظاہرہ یہ لم یالت نے آیاں کیا ہے کہ لم یولت کا حرات ظاہرہ ادھر والے بندیں مجیس دیکھنے آئے یا سننے آئے ہیں مجھے پرابر کی دات چاہیے امام حسین تمہیں سلامت رکھے ہے قل ہو اللہ کے گھر کی رونک سمد کا یکتہ میں سنور مانوں سرہ کو ہے قل ہو اللہ کے گھر کی رونک سمد کا یکتہ مزاج ظاہرہ یہ لم یولت نے آیاں کیا ہے کہ لم یالت کا حرات ظاہرہ ولم یکن نے لغو سے پوچھا بتاؤ کفبن احد میں کیا ہے صدا توحید آ رہی ہے احد کے سر کا ہے تانج نارہ اللہ 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 کمال کسم خدا دی مالک انہوں بہت زیادہ چند سیدھے ہر بات محفوظ کھے پال کہاں کمال مزا کھائیں تسیری کمال کرو نارا تکبیر نارا رسال تو انہوں کسم امام سامن ساری بولے دو چی بولے نارا حیدری امام حسین آپ کو سلام رکھے کوئی طبیعت جڑی ہے جی ہاں بلکل میرے ہم نوا ہے امام حسین آپ کو سلام رکھے ہاں جی کتنی گواہ دی شہداد سجدے میں سارے بولو کتنی وہ پیچھے والے جتنے کھڑے کتنی جو باہر آواز سن رہے کتنی گواہ تین گواہ تو پھر میں چار مشرے پڑھ کے جواب دینا چاہ رہا کر گور کے بریاء کے اسی ایک راز میں علی پڑھ لو تو بھی ٹھیک ہے نہ پڑھو تو بھی ٹھیک ہے پوتھی بیکھی جنے دی کر گور کے بریاء کے اسی ایک راز میں جس کے تفیل دین بھی رہتا ہے ناز اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر جی کر آ جی کر آ جی کر آ ان وقت میرے کو تھوڑا ہے میں گلہ زیادہ کرنا چاہ رہا ہوں آج تو تیرے پاس اختیار ہے نا بخواس کرتے ہو فتوے دیتے ہو الہی علی پڑھ لے تو بھی ٹھیک ہے نہ پڑھ تو بھی ٹھیک ہے آنت جی آ دو پڑھ ہیں آ ہم دو پڑھ ہیں ہم ہم جیو 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 جیوے سارے بولنا سارے جیوے 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 اُلندیوں سے بابا کوچھائن سے مردلے اطلاع تک بوری قوت سے نارا ہے یا عالی ایک منٹ یہی روک جائیں ایک منٹ یہی روک جائیں آپ نے اتنا پیارا نارا لگایا سار میں سیلوٹ مار رہا ہوں آپ کو اور چار مصرے بھی آپ کو دو فتن پیش کرنے جا رہا ہوں ولی کا ذکر سنانے میں مزہ آتا ہے ولی کا ذکر سنانے میں مزہ آتا ہے داد موئین سے پانے میں مزہ آتا ہے یوں تو جلنا ہے جہنم میں منافق مگر نام حیدر سے جلانے میں مزہ آتا ہے ہاں 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 کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا جنت نظیر محول ہے یاں کیا پانے کمال نے جلانے میں مزہ آتا ہے امام حسین تمہیں سلامت رکھے اور یہی کچھ تو تربار خلافت نے باتون میں پڑھا تھا تربار خلافت میں بی بی نے علی کی ولایت پڑھی ہے اوہ بھائی جان میرے علوے کھیں اے جنت چوتری ہوئی مخلوقی اے کوئی عام بندہ نہیں اتنا پیارا نارا یار خدا کی قسم میری ذاکری قربان بھائی جانا آپ پہ سیدہ آپ کو ہی سارے والایت علی میں رکھے زیگم ساری مجلس لانگی تو ہونہ ہے چلا آئے آئے تھے اپنے حصے تھے تبرگ لیل ہے یہی کچھ تو تربار خلافت میں حسین کی ماں نے پڑھا تھا پتہ کیا اے بندے بیٹھے ہوئے تھے کرسے ابھی فضائل کی بات ہے فضائل کی بات ہے وہ ممبر والا کہہ رہا تھا کہ نبیوں کے وارث نہیں ہوتے بگو نے اپنے حق کی وقالت میں پہلی آیت پڑی جاگ 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 یہ باتیں ممبر پہ کرنے کے لیے ہتھیلی پہ جان رکھنی پڑتی ہے ایسے یہ ہیرے ہاتھ نہیں آتے ہیں اس نے پھر جھوٹی حدیث دور آئی آنکہ جھوٹی تھی جھوٹی حدیث دور آئی بی پی نے دوسری آیت پڑی سید میں جملے دینے جا رہا ہوں امام حسینہ آج تو میں نے نصر کا سہاری نہیں لیا سہارے شہری بڑھے ہیں آگے بھی شہری بڑھوں گا اس نے پھر جھوٹی حدیث دور آئی جتنے باہر بیٹھے ہو جہاں جہاں تک میری آواز آ رہی ہے جو ایلی ڈی کے پرے کھڑے ہو جتنے بادار میں بیٹھے ہو جتنے بارگاہ میں بیٹھے ہو جہاں جہاں تک میری آواز آ رہی ہے کسی نے کلپ بنانا ہے تو وائرل کر دے ہے اس نے پھر چھوٹی حدیث پڑی شہرادی نے تیسری آیت پڑی اس نے پھر چھوٹی حدیث دور ہے ابھی ظرفیہ کی دت کو روکیا کہ میں فضائل پڑھنا ہوں اس نے پھر چھوٹی حدیث پڑی بطول نے شادی چوتھی آیت پڑی چالی سے پنتالیس آیتیں حسین کی ماں نے اپنے حق کی وقالت میں پڑی کام کے ممبر پہ کھڑا ہو گیا ہے بی بی سمجھ نہیں آتی میں حدیث پڑھتا ہوں آپ قرآن پڑھتی ہیں میں حدیث پڑھتا ہوں آپ قرآن پڑھتی ہیں ادھر والے ہاتھ اٹھاؤ کے تو پھر بات ہے نا بی بی کہتی ہے تو ہی تھا نا جو کہتا تھا قرآن کافی ہے اب سن قرآن ہاں ہاں تو ہی تھا نا جس نے کل کہا تھا قرآن کافی ہے امام حسین تمہیں سلامت رکھیں اور تربار خلافت میں امام حسین آپ کو سلامت رکھیں تربار خلافت میں چاچا اقبال میری شہدادی نے ساڑھے تین گھنٹے کا خطبہ دی ہے کتنے کا ساڑھے تین گھنٹے کا یہ نہیں ہے کہ گئی ہے اور آگئی ہے شیعہ کتابوں میں تو ڈھیر لگا دو سترہ حوالے برادرہ نیل سنت کے بھی میں نے ڈھونڈ رکھے ہیں سترہ حوالے سترہ حوالے سترہ سنی کتابوں سے یہ میں خطبہ بی بی کا ثابت کر سکتا ہوں کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے اور اس کا نام ہے خطبہ لما تاریخ کے عوراق میں محفوظ ہے کہیں اقتباس کم زیادہ ہو سکتے ہیں لیکن سنت موجود ہے خطبہ لما کے نام سے شاہدی یہ خطبہ موجود ہے بی بی نے دربار خلافت میں کھڑے ہو کے اپنا اپنے کھر کا اپنے بچوں کا اپنے شوہر کا اپنے بابا کا اپنے دین کا اپنے قرآن کا اپنے ملائکہ کا اپنے کتابوں کا تعرف کروایا ہے اور پہلا مصرہ ہی اگر اس قیمت کا ہو تو پھر آگے چلیں گے ورنہ یالی یالی شہدادی آواز دیکھے کہتی ہیں ہمیں تم کیا سمجھ سکتے ہو آؤ میں تمہیں بتاتی ہوں میں کون ہوں حمد ہے اس خدا کی ازل سے مجھے بن کے پردہ جسے میں چھپا دی رہی جی کنا جی کنا اے جب رہتے بہر میرے نال اور جڑے پیچھے چور پہ اٹھے نے میرے کچھ نہیں لگ دے جی کنا حمد ہے سب کی سب بس اسی کے لئے بن کے پردہ جسے میں چھپا دی رہی اب دربار کا منظر سن لو مصرہ میں بھیجنے جانا شاہ جی میں نے کہا تھا مجھے مرضی سے مجلس پڑھنے تو راضی ہونا اے دائیں ہاتھ پر علی کھڑے ہوئے تھے بی بی کے اس طرف دائیں سائیڈ پر علی بادسہ کھڑے ہوئے تھے بس اسی منظر کو ذہن میں رکھ لو آگے کچھ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے حمد ہے سب کی سب بس اسی کے لئے بن کے پردہ جسے میں چھپا دی رہی حسین کی ماں آواز دے کے کہتے ہیں تمہیں کیا پتا میں کون ہوں چونکہ پردہ تھی میں میں نے چاہا جہاں اس علی کو علی سے دکھا دی رہی بولنا بھائی جن تھک گئے ہو آج آج تھک گئے ہو ہاتھ سوہوں کو روکی ہے گا مجھے سفر کرنے دو امام حسین تمہیں سلام ہے آہ بھائی بجلی سے دیکھنے آئے ہو دیکھنے آئے ہو دیکھنے آئے ہو میرا کوئی زیمانیہ سننے آئے ہو مجھے دیکھو چونکہ پردہ تھی میں میں نے چاہا جہاں اس علی کو علی سے دکھاتی رہی بی بی فرماتی ہے میں ہوں تصویح وحدت خدا کی قسم میں ہوں تصویح وحدت سر میں سوکر قضار ہوں ہر مشرہ ہر بندے کے لئے ہوتا ہی نہیں ہے جو مولا اسے میں کہتا ہوا بی بی فرماتی ہے میں ہوں تصویح وحدت خدا کی قسم ذکر اپنا خدا سے کراتی رہی بی بی فرماتی ہے موکو ہے تور ہو یا کے میراج ہو عبد معبود سے میں ملاتی اللہ ہو اکبر عبد معبود سے میں ملاتی رہی جلدی جلدی میں سفر تمام کروں عبد معبود سے میں ملاتی رہی ہاں جی ذاکر صاحب آگئے ہیں تو میرے علوے کھونا چونکہ پردہ تھی میں میں نے چاہا جہاں اس علی کو علی سے چونکہ پردہ تھی میں میں نے چاہا جہاں اس علی کو علی سے ملاتی رہی میں ہوں تصویح وحدت خدا کی قسم ذکر اپنا خدا سے کرا ایتر اُدر نہیں بیکھنا میرے علوے کھنا ہے چونکہ پردہ تھی میں میں نے چاہا جہاں اس علی کو علی سے دکھاتی رہی بی بی فرماتی ہے میں ہوں تصویح وحدت خدا کی قسم ذکر اپنا خدا سے کناتی رہی وہ موہے دور ہو یا کہ میں راج ہو عبد معبور سے میں ملاتی رہی کجرہ والے والوں چار مجل سے میری ایک طرف رکھ دینا یہ مزرہ اوبر ہو تو پھر بولنا بی بی فرماتی ہے تمہیں کیا پتہ میں کون ہوں شہدادی فرماتی ہے یہ ولایت کا سب سلسلہ ہے میرا یہ ولایت کا سب سلسلہ ہے میرا یہ ولایت کا سب سلسلہ ہے میرا جس کو اپنے کرم کی کھٹا کر دیا ہم سفر ایک ولی ہے ازت سے میرا ایک ولی کو ہمیشہ خدا کر دیا آہا آہا اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر شاہدی ایمان سے بتاؤ زندگی میں یہ خطبہ سنائے آپ نے بولو جس نے سنائے وہ ہاتھ نیچے کر لے جس نے نہیں سنائے وہ ہاتھ بلند کرے اللہ تمہیں شلامت رکھے اللہ تمہیں شلامت رکھے ہم سفر ایک ولی ہے اصل سے میرا ایک ولی کو ہمیشہ خدا کر دیا پڑھتے پڑھتے بی بی نے اپنے لہجے کے تیور کو بدلا اور شاہدی نے درباریوں سے خطاب کیا وہ جو سرکاری درباری بیٹھے ہوئے تھے بی بی آواز دے کے کہتے تم تھے مشرک سبھی آئے 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 تاریخ کی کتابوں میں یہ باتیں نہ ثابت کروں جو چھوٹے کی سزا وہ میری آواز بچا کے گھر لے جاؤ بی بی جانے تم جانو میں کچھ نہیں کہہ سکتا آج مجھے داد نہیں چاہیے تمہیں حق سیدہ کی قسم دواہی پیس کرنا بی بی فرماتے ہیں تم تھے مشرک سبھی ظلمتوں میں کھرے میرے کھر سے ملی روشنی نور کی سار سلام ہے سلام ہے اتنا عدب پرور مجمع امام بھوچھیں تمہیں سلامت رکھیں بی بی فرما دی تم تھے مشرک سبھی ظلمتوں میں کھرے میرے کھر سے ملی روشنی نور کی چہلادی فرما دی کفر میں ہر کھڑی سانس لیتے تھے تم ہم نے تعلیم کی بندگی نور کی بی بی فرما دی ہم نے یکتہ کی پوجہ سکھائی مگر ہم نے یکتہ کی میرے الویگ ہم نے یکتہ کی پوجہ سکھائی مگر تم نے ملومون لی پھر دشمنی نور کی بی بی فرما دی عرش سے فرش کا نور ہے کیبریا اور ہم ہی بنے زندگی نور کی آہا آہا اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر اچھا فواد شاہ دی اگلا مصرہ پڑھنے سے پہلے میں علال اعلان کہہ رہا ہوں اپنے کہے گا میں خود ذمہ دار ہوں میرے ممبر چھوڑنے کے بعد کوئی بندہ میرے بانیان کو پریشان نہ کرے اور یہ مصرہ میں کس خونیات پر پڑھا ہوں بھائی جن ہو سکتا ہے میری زندگی کی آخری مجلی سے کابر میں حسین باکشاہ نے پوچھ لیا ممبر ملا تھا میری ماں کا حق پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا میں کلمہ پر رکھ سار رہا کے کہہ لے مولا میں نے تو اپنے حصے کا کام کر دیا اب تیرے نوکر جانے تیرے سیاہ جانے ان کے عقیدے جانے اور تُو جانے مولا میں نے جیسے پڑھا وہ بھی تمہیں پتہ ہے جیسے انہوں نے وصول کیا وہ تُو جانے اور ان کے عقیدے جانے بی بی نے درباریوں سے نگاہ ہٹا کے ممبر والے کو مخاطب کیا اور لہجہ کی کرپٹ کو بدلا بی بی آواز دیکھے کہتے ہیں چھین کر یہ خلافت تکبر میں ہو نہیں نہیں جس میار کا یہ مزرہ تھا تو انہیں قیمت نہیں دی میں موں پہ کہہ رہا ہوں شاہ جی ذرا ظرف حقیدت روکھئے گا حسین کی ماں چلال میں آکے کہتے ہیں کتنی قیمت کرو کہ گجرم والے والوں حسین کی ماں کہتے ہیں چھین کر یہ خلافت تکبر میں ہو خطبہ لما کہ یہ فکریں نہ ہو جو چھوٹے کی صلاح وہ میری بندے چھوٹ کر جائے وہ جانے حسین کی ماں جانے بی بی فرماتے ہیں چھین کر یہ خلافت تکبر میں ہو یہ ہماقت سزا تم کو دے جائے گی یہ فتت تم فقط ایک ناکہ سمجھ بیٹھ اس پر یہ دوزت میں لے جائے کیا بات ہے کیا بات ہے بس وقت کافی سارا میرے حصے کا بیٹھ چکا کافی دیر کھڑی رہی محمد کی بیٹی ہائے 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 سید ہو نا سید نہیں روئے گے تو پھر کون روئے گا مافی چاہتا ہوں فضائل میں رو پڑنا مومن کی میراج ہے میں روکتا رہا آپ کے آنسوں کو ماف کرنا اب جی پھر کے پرسہ دیں گے میں بھی روں گا تمہیں بھی روڑاؤں گا کافی دیر کھڑی رہی محمد کی بیٹی زاکرین پڑتے ہیں چار گھنٹے کھڑی رہی غلط نہیں کہتے تردید نہیں کر رہا ان علماء زاکرین کی قبروں کو سلام جنہوں نے زاکرین کے خطوط سیدھے کروائے لیکن ان کی روحوں اور قبروں سے مافی مانگ کے کیوں بابا جی احتیاط سے گزرنے چاہیے نا مافی مانگ کے کہہ رہا ہوں نہ پڑا کرو چار گھنٹے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بات اس وقت کی ہے جب گھنٹوں کا رواز ہی کوئی نہیں تھا آزم اللہ ہو جب رکھو تکبل اللہ ہو جب رکھو کتنی دیر کھڑی رہی پتہ مجھے بھی نہ چلتا اگر کتاب میں یہ فکریں نہ دیکھے ہوتے پس اتنا سوچ لینا گھنٹہ کھڑی رہی یا ایک منٹ کھڑی رہی آج ہے آج ہے آج ہے بسم اللہ راستہ دے دیں مظلوم کربلا کے عزت والے مدہ آئیے جناب بسم اللہ مولا بری نظر سے محفوظ فرمائے ولایت بڑھنے والے رئی تھوڑے گئے بھائی اجازت ہے دو چار منٹ میں اپنی عبادت مکمل کرلوں پتہ نہ چلتا اگر کتاب بیت العزان میں شیخ عباس کمی کے لکھے ہوئے یہ فکریں میں نہ دیکھنا داکرین پڑھتے ہیں چار گھنٹے کھڑی رہی عباس کمی لکھتے ہیں فاجر کی نماز پڑھ کے آئی تھی زہر کی آزان کا وقت آگیا کرم آتم کی تیاری زندگی کا پتہ نہیں ہے مرد بسم اللہ بسم اللہ میں تو تیرے آنسوں روکتا نہ ہوں میں معافی چاہتا ہوں عددار میں معافی چاہتا ہوں میں معافی چاہتا ہوں تیری محبت میں زیادہ پڑھ گیا فاجر کی نماز پڑھ کے آئی تھی زہر کی آزان کا وقت آگیا اب ایک لفظ میں احتیاط سے کہوں مسائب کا آج سکھ مجمع بڑے عدب سے پردے سے گزر جاؤں گا صحیح روایت پھر بھی نہیں پڑھوں گا جب کافی دیر گزر گئی نا سیدہ کو کھڑے ہوئے بھائیان علی بادشاہ کے کندے پہ ہاتھ رہا کے کہتے ہیں یا علی اب میں تھاک گئی مرحبا 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 آنسوں سے چہرے بھر گئے سینے تیار ہو گئے ماتم بسم اللہ بسم اللہ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے دربار سے نکلی چاچا اکبال ذرا حوصلہ کری مجھے پتا ہے تمہاں صاحب کا آشک ہے دربار سے نکلی باپ کی قبر پہ آئی دائیں رخصار شہزادی نے رسول کی قبر پہ رکھا اب یہ جملہ تم ماتم تو ضرور کرو گے لیکن یہ جملہ میری ماں بہنیں بیٹیاں زیادہ اچھا سمجھے گی رخصار رکھا اور رو کے کہہ دیے بابا تیری قبر نہیں تیری بوت سمجھ گیا ہے مرحبا 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 کیا یار نور کی برسات ہے خدا کی مجلس میں اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے تیری قبر نہیں تیری بوت سمجھ گئے آئی ہوں اب ایک جملے کی اجازت ہے یہ قرآن میرے سر پہ لا علم کا پھریرہ مجھے دے سنی بھائی تو گوشتہ شیعہ ماتم کیوں کرنے ہیں کاش موت ہمارے بس میں ہوتی ہم مر گئے ہوتے مجھے حسین کے آخری سجدے کی قسم مجھے غازی کے بازموں کی قسم مجھے علی ازگر کے تین نوکو والے تین کی قسم مجھے علی اکبر کے زخمی سینے کی قسم غلط پڑھو مجھے بطول ماف نہ کرے صحیح روایت تیرے سامنے پڑھاؤں بطول نے جب کہا نا بابا تیری قبر نہیں گود سمجھ گئی ہو رسول کی قبر میں زلزل آیا آوازی بطول یہ بتا تیرا رخصات پھٹا ہوا کے ہو مرحبا 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 ہاتھ پکڑی ہاتھ پکڑی ہاتھ پکڑی ہاتھ پکڑی آر بجلس نے کربنا بن گئی ہے بس دو بطول بطول یہ بتا تیرا رخصات کا پھٹا ہوا ہے آوازی بابا تیرے ناؤکروں نے دماغ چون سے مارا تیرے کو برداشت نہیں ہونا تو میں نو جناب سیدہ پڑھتے مجبور کیتا ہے تیرے کوئی برداشت نہیں ہونا اچھا پڑھتا ہوں یہ بتا ہاتھ پکڑی جوان کے ہاتھ پکڑی چاہتا اکبال دارا ہاؤسلہ کریں بس دو کہ سید دو کہ دو منٹ میں میں عزتوں والے بھائی کو ممبر دوں اللہ تیرا مات تو یہ بتا تیرا رخصات کو پھٹا ہوا ہے اچھا رخصات سن لی ہے رخصات تو اسے برداشت نہیں ہوا ہے ایک روایت کی اجازت دیتے ہو جب نانا بابا کی قبر سے اٹھ کے کھارا ہی ہے نا خدا کے قسم میں مر جاؤں گے جملے نہ پڑھ سکوں اور رونے والو علی کی علی بیٹی نے دیکھا شام کی ملکہ نے دیکھا چلو پہلے میں خود ماتم کروں ماتم کرتے کرتے مر بھی جائیں جس جملے کا حق نہیں ادا ہو سکتے باپ نے تو کہا تیرا رخصار کو فتح ہے علی کی بیٹی رو کے کہتی اممہ یہ بتا تیرے کان سے خون کیا جاری ہے مرحبا کھار ماتم کی تیاری زندگی کے پتہ نہیں ہے اممہ یہ بتا تیرا ایک بھندہ کیوں نہیں لگا رہا اممہ تیرا کان کیوں پھٹا ہوا ایک لفظ کی اجازت دیتے ہو ایک لفظ کی اجازت دیتے ہو نہیں پڑتا سارا مضمون نہ وقت ہے نہ محول اجازت دے رہا ہے رولانا میں ہاتھ نہ جوڑ نہ وقت ہے نہ محول اجازت دے رہا ہے کوئی بندہ مر جائے گا مارنا مقصد نہیں صرف رولانا مقصد ہے صرف دو کے دو جملے بھائی صرف گھڑی پہ دو یا ٹھائی منٹ خیر آپ مانتا ہوں اللہ آپ کے سفر بے خطر فرمائے میں پھر کہہ رہا ہوں یہ بتا تیرا کان کیوں پھٹا ہوا ہے اممہ یہ بتا تیرے کان کا لخو کیوں نہیں رکلا اور سیدھو گھر سیدھو جملہ سنوگے ایک دن ایک وقت میں رسول کی بیٹی زیگم اپنے گھر میں تین کام کر رہی تھی کتنے تین کام سیدھ کر رہی تھی پتہ کیا کیا ایک ہاں سے تصویفہ نہیں تھی ایک ہاں سے چکی چلا رہی تھی نہیں نہیں یہ جملے پہ ماتم کرنا چاہیے تھا چکی سن کے تمہیں ماتم کرنا چاہیے تھا یہ یاسر بھائی سے پوچھ لینا انہوں یہ بھی پڑھیں گے ایک دن جب ان کا وقت آئے گا یہ بھی پڑھیں گے جب تیرا زربیں چل رہی تھی تو کہتی نہیں تھی نمار میری ماں نے چکیاں بیس بیس یہ پانا مرحبا مرحبا ہاتھ پکڑی ہاتھ پکڑی اوہ ماں خوشوہین کی توپے رادی ہو جائے اوہ حوثمہ کری مجھے دو جملے پڑھنے دینا اللہ تیرا ماتم کبھول فرمائے ایک ہاں سے دائے گا وہ تصویف پڑھ رہی تھی فباد بھائی دوسرے ہاتھ سے چکی چلا رہی تھی مر جاؤں گے جملے نہ پڑھ سکوں گے جملہ پردے داروں کے حصے کا پڑھنے جا رہا ہوں ایک ہاں سے تصویف ہاں نہیں تھی ایک ہاں سے چکی چلا رہی تھی اور بھائی جن پیر کے امگوٹھے سکھ ایک ڈوٹ تھی جو حسین کے چھونے سے بڑھی ہوئی تھی پیر کو ارکر دے کے حسین کی ماں حسین کو چھونہ 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 رہی تھی اب سانس لے لیے تو نے سانس لے لیے چلو سانس لے لو سانس لے لو اگلے جھولے نہیں میں موت پڑھنے جا رہا ہوں اور رونے والوں تصویف بھی پڑھ رہی تھی چکی بھی چلا رہی تھی حسین کو چھولا بھی جھولا رہی تھی اگر داروں اچانک غلط پڑھوں ابباس مجھے معاف نہ کرے کوئی شیعہ ہو کے ماتم نہ کرے وہ سر چھکا کے گناہ ہو کے معافی مانگے اچانک بطول کا چکی کے دستے سے جدداروں ہاتھ ہٹھا فرشتوں میں کوہنام برپا ہو گیا اللہ دیکھنا بطول کی ہتھیلی کا لہو ہے چکی کے دستے پہ دھگا ہوا اتنی مشکت برناس کر لیے محمد کی بیٹی ہمیں دینا اجازت ہم بطول کی خدمت کرے اور رونے والوں کوئی نہ بیٹھ جا بیٹھ جا بیٹھ کے ماتم کر بیٹھالو 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 ابھی وقت ہے ابھی وقت ہے ابھی بیٹھ جا حوصلہ گھر برنا مجبورن مجھوڑنا پڑے گا اور رونے والوں اللہ ہمیں ایجازت دینا ہم بطول کی خدمت کے لیے زمین پہ اُترے رونے والوں تین فرشتے اللہ نے زمین پہ اُتارے رونے والوں کوئی را سمچھانا تھا زمانے کو بطول پہ اللہ نے نیت کو غالب کر دیا اور سیدو غیر سیدو ایک فرشتہ تصویر پڑھنے لگا ایک فرشتہ حسین کو چھوڑا چھوڑانے لگا اور رونے والوں اللہ نے بطول پہ نیت کو غالب کر دیا سیدو غیر سیدو رسول کا تصویر کیا تھا صبح نماز فجر کے بعد اپنے کھرنے جاتے تھے سیدہ کے دروازے پہ آتے تھے دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھتے تھے آیت تدہیر کو پڑھتے تھے اندر سے سیدہ دروازہ کھوتی تھی پھر رسول یہاں سے آگے نہیں بڑھتے تھے کھڑے کھڑے کہتے تھے بگوئی اجازت ہے میں تیرے کھر میں داخل ہو جاؤ اور انہوں والوں پھر باپ اور بیٹی ایک دوسرے کو گلے لگاتے تھے پتھر کا کلے جا ہے تو کامو کار میری حسین کی ذریعہ میں مانگی ایک خیلات ہے اور انہوں والوں پھر باپ اور بیٹی جس قدر دل ہوتا باتے کرتے رسول اپنے کھر جاتے بگوئی اپنے کھر بیٹ جاتی آج بھی کانون الہی کے مطابق رسول شہدادی کے دروازے پہ آئے اندر سے جناب فضاء نے دروازہ کھلا آوازی یا رسول اللہ بسم اللہ اندر آگئے روک مصطفیٰ کی آوازی جب تک بگوئی مجھے اجازت نہیں گے گی میں سیدہ کے گھر میں پاؤں نہیں رب سکتا آوازی یا رسول اللہ پھر واپس چلے جائیں جب سیدہ بیدار ہوں گی میں پیغام بھی جوا دوں گی ماتم کرنے والی بات تو یہ ہے رسول دھڑکے کہتے ہیں نئی فضاء نیلی چھت والے کا حکم ہے بطول کو سلام کیے بغیر واپس بھی نہیں جانا اللہ جانے کتنے پہر کھڑا رہا اللہ کا رسول اور رونے والا اچانک بطول کی نگاہ اٹھی اور رونے والا فضاء نے کتما پہ بوکسا دیا آوازی بیوی قیامت آنے والی ہے بابا کم سنتدار میں کھڑا ہے رونے والا ایسے آئی جیسے نشیب میں پانی آتا ہے اور رونے والا باب کے گلے میں بات اڑالے سیدھے پہ سر رکھا آوازی بابا بیٹیوں سے اتنا بردہ بھی ہوتا ہے رسول رو کے فرماتے نہیں شہدادی میں امت کو تیرے دروازے کا احترام ہم سکھا رہا ہوں جس دروازے پہ اب کرو ماتا اب ماتا کرو میں امت کو تیرے دروازے کا احترام سکھا رہا ہوں جس دروازے پہ میں چھے چھے گھنٹے کھڑا رہتا ہوں اس دروازے پہ لکڑیاں لے کے نہ آ جانا اس دروازے پہ آگ لے کے نہ آ جانا اگر درو یہی ایک ناک والا دروازہ تھا ستر پت مارس دھکا دے دکھے اکیلی زہرہ بند کر دی تھی رونے والا پیچھے پتھر کی دیوار تھی آگے جلتا ہوا دروازہ تھا درمیان میں محمد کی بیٹی تھی چلے ہوں گے دروازے کو ایک بندے نے پہر کی ٹھوکر ماری آدھ در جلتا ہوا دروازہ رسول کی بیٹی کے پہلو میں گرا اور آنے وعدہ نیچے محمد کی بیٹی اوپر چلتا ہوا دروازہ اوپر سے ستر بندے گزر گئے دڑپ کے کہتے ہیں ادھر نہ جانا میری زینہ بیٹی ہے ادھر نہ جانا میری بیٹیا اچھا روکا ہے تو ایک منٹ بیٹھ جاؤ ایک منٹ بیٹھ جاؤ مجھے بھائی کے وقت کا بڑا احساس ہے ایک منٹ بیٹھ جاؤ بھائی اجازت ہے ایک جملہ پڑھ لوں اللہ آپ کی آنکھوں کو حسین کے روزے پہ محس آنے کی تار ایک منٹ بیٹھ جاؤ جال کی دروازہ رسول کی بیٹی کا چاچا اقبال نہ سون اگلی روایت زیگر میں نے جان دے پندہ کوئی مر جائے گا مجھے جانے تو نہ سون اگلی روایت اچھا مر دے ہو تو مر جاؤ جانگیا دروازہ رسول کی بیٹی کا بے ہوش پڑی تھی محمد کی بیٹی رونے والے چناب فضا روایت کر دی ہیں اچانک محمد کی بیٹی کی آن کو کھلی ایک ہاتھ رخصار پہ تھا ایک ہاتھ پہلو پہ تھا تنب کے بی بی کہتی فضا اینا اینا علی میرا وار سلی کہا گیا ہم گر مادم کی تیاری مجرم ہے مبادہ جو سیا تھا مادم نہ کر سکا اللہ نے فضا گلے میں رسیہ تھی ستر بدماج باہر گھیج رہے تھے چھوٹے چھوٹے حسنین تھے ہاتھ جوڑ کے گد دے چھوڑ دو ہماری اممہ مر جائے چھوٹے 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 چھوٹے